بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز اور میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین ایک پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین کو آگاہ کر دوں کہ کچھ لوگ کالز کر رہے ہیں میسجز کر رہے ہیں کمٹس کر رہے ہیں کہ آپ بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے خلاف پروگرام کیوں نہیں کرتے ہمارا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ لوگوں کو اس کیم سے بچانا اب عدالت جانے اور بی فور یو والے جانے اس سے ہمیں کوئی ساروکار نہیں ہے ہم نے صرف جتنا کرنا تھا عوام کو اویرنس جتنی دینی تھی وہ ہم دے چکے ہیں اب اس کے علاوہ جو عدالتی معاملہ ہے وہ عدالت جانے نہب جانے اور بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے مالک جانے لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو موٹیویشنل سپیکرز ہیں ان کے خلاف پروگرام آپ کو ملتے رہیں گے ان کی حقیقت آپ کو بیانات کرتے رہیں گے کہ وہ کیا تھے کیا ہے کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے ہمیں ایک کمپریہنسیفزا پروگرام بھی بنائیں گے کچھ جو ایسے موٹیویشنل سپیکر ہیں جو لیڈر ہیں سو کارڈ وہ کیا کر رہے ہیں کیا گل کھلا رہے ہیں آپ کو بتائیں گے کہ لوگ دس دس دن غائب ہو جاتے ہیں تو پتا چلتا ہے جی وہ گرفتار ہو گئے ہیں اور بہانے طرح طرح کے بناتے ہیں اس کے اوپر میں آپ کو ڈیٹیل سے آگاہ کروں گا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ فائف سار کے جو کو فاؤنڈر ہیں امیر حسین اور فامر مغل ان کا کسی نے ایک ویڈیو کلپ مجھے بیجا جس میں وہ بات کر رہے تھے مقدمے کی انہوں نے جو ایک جھوٹا مقدمہ کا درچ کروایا تھا چکوال میں وہ کہتے ہیں جی میں چکوال میں ہوں پورا دن یہاں پہ رہتا ہوں اس کے اوپر بات کروں گا پھر ناظرین آپ کو معلوم ہے اور سکیمرز بھی مارکیٹ میں آ چکے ہیں جن میں سب سے پہلے ونڈر میکرز اینڈ گروپ پک اینڈ گلو کے نام سے اس کے اوپر ہم نے پروگرام کیا تھا اس میں ہماری ورکنگ تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے ایم شاپنگ وائلڈ کے حوالے سے بھی بہت سی چیزیں سامنے آ چکی ہیں کہ کس طرح دعویٰ کیا جا رہا تھا جی میں مزاربہ کا لیسنس لے رہا ہوں جو ان کے مالک ہیں وسیم اکرم ان کی جانب سے ایم شاپنگ ورلڈ کے حوالے سے بہت سی تفصیلات کیونکہ ہم لوگ اپنا کام کرتے رہے تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ خاموش ہو چکے ہیں لیکن ظاہری بات ہے ایک جو کام ہوتا ہے کہ پوری ڈیٹیل اکھٹھی کرنا اور پھر اس کے اوپر پروگرام کرنا اس کو کلب کرنا ان میں سے چیزیں نکالنا بڑا محنت طلب کام ہوتا ہے اس حوالے سے ہماری واش ریمز کی ٹیم مسلسل کام کرتی رہی بہت سی کمپنیز ہم سامنے لے کے آئے ابھی اور جو کمپنی مارز وجود میں آئی ہیں جو لوگوں کو سہانے خواب دکھا رہی ہیں ان میں ونڈر میکر گروپ آف کمپنیز ہیں پک اینڈ گلو ان کا مین لوگو ہے اس کے علاوہ ایم شاپنگ ورلڈ ہے ایس جی آئی گلوبل کا ایک مالک ہے آمر محمود یہ بھی ایک بہت بڑا سکیمر رہا ہے ایس جی آئی گلوبل کے اوپر بھی میں بات کروں گا کہ یہ بسیکلی یہ لوگوں کو کس طرح شیشے میں اتارتا ہے کس طرح لالج دیتا ہے پھر اس کا ماضی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ماضی میں کن کن کمپنیز میں رہا اس نے فراڈ کیا پھر آپ کو معلوم ہے ایک اورفینیکس نامی ایک کمپنی ہے جس کا مالک نومان چودری ہے یہ نومان چودری وہ ہے ماضی میں چار سے پانچ ایسی کمپنیز میں رہ چکا ہے ان کمپنیز میں سکیم کر کے باگ چکا اب ایک نئے نام سے کہ یعنی چہرے وہ ہی ہیں صرف نام چینج ہیں اور ان ناموں سے یہ لوٹ مار کر رہے ہیں پہلے بات کرتے ہیں فائف سٹار کے اوپر کے امیر حسین اور فامیر مغل جو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں امیر مغل صاحب آپ نے جو مقدمہ درج کروایا تھا اس میں جو آپ نے نامزد ایکیوزٹ کیے تھے ان ایکیوزٹ کی جو انکوائری ہوئی ہے اس میں تو وہ بے گناہ ثابت ہو چکے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جو ریاض ہے وہ بھاگ گیا دبئی ریاض قطر گیا ہے دبئی نہیں بھاگا وہ چھٹیوں پہ آیا تھا آپ نے جو پرچہ کروایا تھا دس فروری دوزار اکیس کو پرچہ درج کروایا تھا اٹھارہ فروری دوزار اکیس کو ریاض پاکستان میں آتا ہے آٹھ دن کا گیپ پھر اس کے علاوہ جو آپ نے نام لیا نیاز کا جو پولیس ہلکار ہے اس نے وہاں پہ اپنی رپٹ دکھائی کہ روزنامچے میں وہ اس ٹیم سپیشل ڈیوٹی میں تھا اور آپ نے اس کو بھی نامزد کر دیا اس کے علاوہ اجمل اجاز اور الفت ان کو بھی آپ نے نومینٹ کیا لیکن یہ بھی بے گناہ ثابت ہو چکے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس آپ نے لوگوں سے سکیم کیا ہے آپ نے لوگوں کے اے روپے روپے کھائیں اب آپ نے جوٹے مقدمات تو درج کروانے ہیں پھر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ چکوال میں ہی ہوتے ہیں تو جو سوات سے پارٹی آئی تھی جس نے آپ کے گھر پہ دعویٰ بولا تھا وہ ویڈیو بھی ہمارے پاس موجود ہے ہم چلا بھی دیں گے تو اس وقت آپ کہاں پہ غائب ہو گئے تھے آپ کی دیکھیں خواتین ہمارے لئے قابل احترام ہیں ان کا ہمنام نہیں لیتے لیکن آپ کے گھر سے تو خواتین نکلتے تھی اور وہ کہتے تھے آمیر مغل صاحب گھر نہیں ہے کیونکہ وہ روپوش ہیں کس لیے روپوش ہیں کہ جن لوگوں کے پیسے آپ نے دینے تھے وہ آپ کے در پر تھے اور آپ نے رائے فرار اختیار کر لی تھی آپ نے جو ویڈیو جس ہوتل پہ بیٹھ کے بنائی ہے اس ہوتل میں آپ ایسے شو کر رہے ہیں کہ جیسے آپ چکوال میں موجود ہیں لیکن آپ تو چھپتے پھر رہے ہیں کبھی کون سے پلازے میں کبھی کون سے پلازے میں پھر تو آپ ریڈیو جہاں پہ آپ نے اپنا ریڈیو پاکستان کا دفتر بنایا آپ وہاں سے بھی غائب پائے گے دیا گیا اور حتیٰ کہ اب بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اٹھارہ مئی کو ایک مقدمہ درج ہوتا ہے میرپور خاص میں دریاء خان نامی مدعی ہے وہ مقدمہ درج کرواتا ہے اس میں گاڑی کا ذکر کرتا ہے وہ گاڑی ایک عمجد علی کے نام پہ ہوتی ہے اور ہمیں اپنے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ وہ گاڑی امیر حسین عرف آمیر مغل حریش کڈیلا کو وہ ستر ہزار یورو میں فروخت کرتا ہے مبینہ طور پر میں لفظ استعمال کروں گا کیونکہ میں نے امیر حسین عرف آمیر مغل سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ اس کا موقع جان سکوں کہ کیا اب آپ کی گاڑیاں بھی لوگوں کو اغوا کرنے میں شامل ہیں آپ لوگوں کو اب اغوا بھی کرواتے ہیں جو آپ سے پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں وہ ایک مقدمہ تھا میں نے کہا آپ سے یہ شیئر کرتا پھر ناظرین آپ کو معلوم ہے ونڈر میکرز گروپ آف کمپنیز یہ بھی دعوی کرتے ہیں مزاربہ کا لیسنس نہیں ہے یہ لوگ بھی سکیمرز ہیں کیونکہ ان کے جو مین جو لیڈر ہیں ان سے میری بات ہوئی تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا ہمیں دس سال ہو گئے ہیں ہم بھی لیڈر ہیں مختلف کمپنیز میں رہے ہیں لیکن یہ کمپنی جس طرح ایک لیڈر شیشے میں اتارتا ہے انہوں نے بھی یہی کیا شیشے میں ہمیں اتارا ہم نے پہلے اپنے ڈاکومنٹس ہی کٹھے کیے پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کی پاس مزاربہ کا لیسنس ہے تو انہوں نے کہا ہمارے پاس مزاربہ کا لیسنس نہیں ہے لیکن انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ ہمارے فیزیکل پروجیکٹس ہیں مری میں ہم نے ہوتل بنایا ہوئے اسی طرح یہ چکوال سائیڈ پہ بھی ہمارا کوئی ہوتل ہے لیکن اس کے اوپر واقعی ان کے ہوتل ہیں وہ زمین کس کی ملکیت ہے اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو وہ دعویٰ کرتے ہیں وہ زمین اس کا مالک کون ہے اس کے علاوہ ناظرین ایم شاپنگ ورلڈ ہو گیا اورفینیکس ہو گیا ایس ڈی آئی گلوبل ہو گیا یہ وہ مین تین کمپنیز ہیں جو عوام کو سرمایہ کاری کے نام پر لوٹ رہی ہیں گاہے بگاہے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اسپیشلی ہم اورفینیکس کے جو مالک ہیں نوان چودری ان کی تو ایک بہت لمبی ہسٹری ہے کہ وہ ماضی میں ایک ایسے سکیم کرتے رہیں اس کے علاوہ ایس ڈی آئی گلوبل کے جو مالک ہیں آمیر محمود وہ بھی ماضی میں آل پاکستان پروجیکٹس ہو گیا دیگر کہیں کمپنیز ہوگی وہاں پہ سو کار لیڈر تھے جبکہ ایم شاپنگ ورلڈ کے حوالے سے ہم نے آل ریڈی روشنی ڈالی ہوئی ہے کہ ان کے جو مالک ہیں وسیم اکرم ان کے ساتھ جو سو کار لیڈرز ہیں ان کے بھی ویڈرال کا بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے کہتے ہیں کہ ہم نے مزاربہ کے لیے پلائی کیا ہوا ہے اور کچھ رقم کا بھی وہ اناؤنس کر رہے ہیں ونڈر میکرز گروپ آف کمپنیز اس حوالے سے ہماری ٹیم نے کام مکمل کر لیا آگلے پروگرام میں آپ کو یہ جو کمپنیز کے میں نے نام بتائیں جو اب نئی نئی کمپنیز آئی ہیں ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ عوام کو آگاہ کرتے رہیں کہ یہ جو آن لائن کمپنی ہیں یہ ٹوٹلی سکیمرز ہیں ان کا ایک صرف ایک ٹاسک ہے کہ انہوں نے عوام کو لوٹنا ہے عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنا ہے اور اس کے بعد یہ لوگ فرار ہو جاتے ہیں یہ جو آرفینیکس ہو گیا یا ایس ای آئی گلوبل ہو گیا ایم شاپنگ ورلڈ ہو گیا ونڈر میکرز گروپ آف کمپنیز یہ ہو گیا دو چار اور کمپنیز کے اوپر ہماری ٹیم کام کر رہی ہے جیسے ہی ان کے اوپر ہمارا کام مکمل ہو جائے گا تو آپ کے سامنے ان کا کردار بھی رکھیں گے کہ یہ دیکھ لیں ماضی میں وہی چہرے صرف نام تبدیل کر کر دوبارہ آ چکے ہیں اور عوام کو لوٹ رہے ہیں اگلے پروگرام تکلے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ